موسیقی وادی میں طویل مدت تک موسم خوشک رہنے کے بعد آج دورانی شب ہی برفباری کا سلسلہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں موسم میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی وادی کے لوگوں نے برفباری سے راحت اور اتمنان کی سانس لی موسمیات محکمی کی پیش گوئی کو دھیان میں رکھتے ہوئے انتظامیہ نے ضروری اقدامات کیے ہیں تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے موسمی تبدیلی پر ہمارے ساتھی سعید شکیل شان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ملائسہ کریں سردیوں کے موسم یعنی موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے کشمیر میں اس شدید موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کی روایت صدیوں پرانی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پرانے دور میں ناکافی سہولیات کے پیش نظر موسم سرما میں لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جبکہ آج کل زندگی آسان بن گئی ہے اور انسان کی راحت اور آرام کے لیے ترہ ترہ کی سہولیات دستیاب ہیں موسم سرما کو مقامی طور تین درجوں میں بانٹا گیا ہے سب سے زیادہ سردی چلے کلان میں ہوتی ہے چلے کلان اکیس دسمبر سے اگلے سال کے اکتیس جنوری تک رہتا ہے یعنی چاریس دن دوسرا چلے کلان اکتیس جنوری سے انیس فروری یعنی بیس دن اور آخری حصہ چلے بچ دس دنوں کا جو کہ بیس فروری سے دو مارچ تک رہتا ہے چلے کلان میں درجہ رارت نقطہ انجماد سے گر کر منفی کی طرف چلا جاتا ہے جس میں پانی کی سطحیں جم جاتی ہیں اور دنوں تک جمی رہتی ہیں اس موسم میں وادی کے لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کو پہلی ترجیح دیتے ہیں گھروں میں لکڑی کوئلا یا گیس بخاریوں سے گرمی پیدا کی جاتی ہے جبکہ باہر سڑکوں کے کناروں دکانوں کھلی جگھوں پر بھی آگ جلا کر یا کانگڑی کی گرمی سے لوگ گرمی کرتے نظر آتے ہیں بازاروں میں گرم ملبوسات کی خریداری جم کر کی جاتی ہے اور سرمائی سیزن کے لیے لوگ گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کا پہلے ہی اچھا خاصہ سٹاک رکھتے ہیں سب کو یہ پتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ پہلے سے ہی اس کے لیے تیاریاں رکھتے تھے سوکھی سبزیاں راشن وغیرہ ہر ایک چیز چھ مینے کے لیے کٹا کر کے رکھتے تھے سردیوں کے موسم میں کچھ روایتی پکوان جسم کی گرمی کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں جیسے کی سوکھی سبزیاں دالیں گوشت وغیرہ اسی طرح مسالہ روٹی مونگ پھلی اور کئی اقسام کے خوشک میں ہوئے کشمیری لوگ تو وادی کے موسموں کے رنگوں میں رنگ ہی جاتے ہیں اور اپنی طرف سے تمام تیاریاں پہلے سے کر کے رکھتے ہیں جہاں تک اس سال کے ونٹر ایریجمنٹس کا تعلق ہے تو ہم اس سال بلکل پوری طرح سے تیار ہیں جو ابھی پہلے برابار ہوئی اس میں بھی ہم نے فوری طور پر کاروائی کی اور ونٹی فور آورس کوئی بھی سادک وغیرہ ہماری بان نہیں تھی اگر انتظامیہ یا حکومت کی طرف سے لوگوں کی راہ درسانی پلے موثر اقدامات اٹھائے جائیں تو لوگ گڑاکے کے ٹھن کو بہ آسانی پار کر سکتے ہیں اس لیے یہ جانتے ہوئے کہ شدید سردیوں کے ایام میں لوگ کس طرح سے آرام سے رہ پائیں اور باب اقتدار کو سوچنا ہے زیادہ سردی جب ہوتی ہے صرف ڈرائی کپ بہت رہتا ہے الرجک کف رہتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم گرم پانی کا استعمال کریں پینے کے لیے ہر ایک بچے سے لے کر بڑے بوڑے تک اسمیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم بہت تف ہوتا ہے ان کو احتیتی تطبیر اور صحیح ٹریٹمنٹ کرائیں اور ضرورت پڑھنے پر فورا ہی ہسٹال کی طرح نزدگی تیوی مرکز کی طرف رجوع کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے عوام کی آسائش و آرام کے لیے سہولیات مائز سے رکھنا ہوگی تاکہ لوگ اگلی بہار تک سکون کے ساتھ رہ سکے اور اس زمن میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ بازابادکاری اور تامر نو کے وزیر جاوید مصطفیٰ میر نے صوبائی وزلہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ متوقع برباری سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کریں وزیر نے دعا کی کہ ریاست کے بالا علاقوں میں خاصی برباری واقع ہو تاکہ ریاست میں خوشک سالی جیسے صورتحال پیدا نہ ہو انہوں نے دونوں ڈیویجنل کمیشنروں کو ہدایت دی کہ وہ افرادی قوت اور مشنیری کو تیار رکھیں تاکہ برباری کی وجہ سے عوامی خدمات میں کسی قسم کا رکھنا نہ پڑے کشمیر میں تازہ برباری یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے کسی عید سے کم نہیں اپنے جغرافیائی محلی وقوع کے مطابق وادی کشمیر سرما کی برباری سے ہی دلکشو اور شاداب رہتی ہے بالائی علاقوں میں بھاری برباری کی اطلاعات ہیں تاہم شہر سرینگر میں بھی اس سیزن کی پہلی بھاری برباری دیکھنے کو ملی جو کہ واقعی ایک نیک شگون سے تعبیر کیا جا رہا ہے امید یہی کی جاتی ہے کہ یہ تازہ برباری ہم سب کے لیے خوشی اور شادوانی کا پیغام ثابت ہو کامرامین بلال بخشی کے ساتھ میں سعید شکیل شان اکس پرواز کے لیے اس کے ساتھ ہی پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام وزیروہ چاہتا ہے کل آپ سے پھر مراقات ہوگی آج کے لیے اپنے میز بان اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان